پہلا قویسچن ہے جان کی امان پاؤں تو کچھ ارض کروں جب تک ہم اس طریقے سے اعلانیاں علماء سے نہیں ملتے تھے علماء سے رابطے تو میرے ما شاء اللہ ہیں ہمیشہ سے تو لوگ اس کے اوپر امفیسائز کرتے تھے کہ جی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں علماء کو ملیں علماء سے الگ نہ ہو اب جب ملنا شروع کیا ہے تو اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی جا کے علماء کے تلوے چاٹ رہے ہیں جنہوں پنجابی کہنے ہیں نا آٹا گندیاں ہل دی کیوں ہیں تو آٹا گندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا یہ لازموں ملزوم ہیں تو یہ علماء کے تلوے چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے میں اللہ کے فضل سے اپنی طبیعت میں زہد رکھتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے نہ کسی کے تلوے چاٹنے کی کوئی حاجت ہے البتہ کئی علماء ہیں جو خواہش رکھتے ہیں ملاقات کی الحمدللہ تو یہ میں تکبر کے طور پر نہیں پیش کر رہا ویسے لیکن میری کوشش ہوتی ہے صرف ان علماء کو ملا جائے اور ان سے ملنے کی میری خواہش ہوتی ہے جو اتحاد امت کے اوپر کام کر رہے ہوں سچائی کی بات کو پھیلا رہے ہوں تھنک آوٹ آف باکس کرتے ہوں فرقوں سے نکلے ہوئے ہوں ان کو ملنے کی میری خواہش رہتی ہے یہ ابھی جو ریسنڈ ملقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کی پکچرز فیس بوک پہ آنا شروع ہی یوٹیوب پہ ویڈیوز آنا شروع ہی اس سے بہت پہلے ملقاتوں کا میرا سلسلہ ہے میرا تو پورا بلٹ اپ جو ہے نا وہ علماء کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ہوا ہے ادروائز ایک عام آدمی کی کیا یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ علماء کے ہیلے بہانوں فرقہ وارانہ چالوں سے واقف ہو جو مولیوں میں رائے ہی نہ ہو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے نا تو یعنی میری تو چھوٹی سی عمر تھی سکول جانے کی جب سے میں یعنی مسجد میں مدرسے میں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا سوال جواب کا سلسلہ رہا اس کی وجہ سے یعنی کمپیٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد چیزیں سیکھنے کا موقع ملا برل یہ جو میرے ایک سمجھنے کے جو زندگی میں تبدیلی کے بعد سے جو میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں پہلی ملاقات میری دو ہزار آٹھ مئی کے مہینے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی سے ہوئی تھی ڈیٹیل ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی دو تین گھنٹے کی اس کی پکچرز بھی اویلیبل ہیں فیس بوک پہ اس کے بعد میری ملاقات اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ کو مئی کے مہینے میں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی ایک اہل حدیث عالم سے ہوئی پھر ان سے تو کئی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اس کی ویڈیوز میرے ون تو ون کوسچنز ان کے ساتھ ریکارڈڈ ہیں اور اس کے بعد جو ڈومینٹ ملاقات ہوئی وہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی جو فیصلہ بات کے تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں مارچ کے مہینے میں اگزیکٹ تئیس مارچ دو ہزار بارہ جمعے کے دن جس میں میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے تھے شیخ زبیلی زیر صاحب سے میرے ہنڈرڈ کوسچن ہے وہ ریکارڈنگ ہے سترہ جون دو ہزار نو کی دو ہزار بارہ میں یہ ریکارڈنگ ہوئی دو ہزار تیرہ کا سال میرے لیے عام الحزن تھا جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ایک عام الحزن تھا نا کہ دو ہزار جو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں کھڑی رہی پوری زندگی نمبر ون سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ اور دوسرے جناب ابی طالب ایک ہی سال میں دونوں فوت ہوئے تو اسے مسلمان عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال نبی علیہ السلام کے لیے میرے لیے غم کا سال تھا دو ہزار تیرہ کا سال اٹھائیس اگرس دو ہزار تیرہ کو مولانا ساق صاحب کی ڈیتھ ہوگی ان کے جنازے میں شامل ہوا دفنانے تک قبرستان میں اور اس کے چند مہینے بعد دس نومبر دو ہزار تیرہ ہی میں شیخ زبیل لیزہی صاحب کی ڈیتھ ہوگی ان کے جنازے میں بھی دفنانے تک شامل ہونے کی سعادت ملی اس کے بعد آپ سمجھ لیں میرے لیے تو ایک علمی دنیا میں ایک اندھیرہ چھا گیا کہ اس پائے کے علماء جن میں جرنت ہو کہ وہ سچ بات بیان کریں خواہ ان کے مقدمہ فکر کے خلاف ہو میری نظر میں کوئی نہیں تھا تو ایک میرے لیے تکلیف دے عمر شروع ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پھر چار سال کا گیپ رہا اس دوران یہ نہیں علماء سے ملکاتیں تو ہوتی تھی لیکن وہ چیز نہیں پہلی بڑی ملکات جو میری ہوئی ہے نا جی وہ دوہزار سترہ کے اندر ہوئی تھی فروری کے مہینے میں جعوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس تو بڑی کارگر ملکات رہی میں نے بھی کچھ اپنی ماروزات ان کے سامنے رکھی تھی آج وہ ٹاپک نہیں ہے اور اس کے بعد یہ نہیں یہ دوہزار سترہ کی یہ جو ملکات ہے کہ یہ دومینٹ میری زندگی ملکات تھی پھر ملکات کا سلسلہ جو میں نے سمجھ لیں کہ انٹینشنلی شروع کیا وہ دوہزار انیس میں شروع کیا اور وہ پہلی ملکات گیارہ جنوری دوہزار انیس کو مولانا تاریخ جمیل حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان سے ہوئی اور پھر دوہزار انیس میں کچھ مہینوں کے بعد ایک اہل عدیث عالم زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ملکات ہوئی سارے فرقوں کو ساتھ لے کے چلا اس کے بعد پھر اہل تشیعوں میں ڈومینٹ پرسنیلٹی پاکستان لیول کی آپ پتہ سے یہ جواد نکوی صاحب ہیں لاہور کے ان سے ملکات ہوئی اس کی بھی تفصیلات یوٹیوب پہ موجود ہیں اس کے بعد لوگوں کا گلہ ہے کہ جی آپ جناب اہل ادیسوں کو بھی مل چکے ہیں جوبنیوں کو بھی مل چکے ہیں اہل تشیعوں کو بھی تو بریلوی علماء کو بھی ملیں یہ گلہ شکوا شروع کیا اب بریلوی علماء کی پبلک کا جو مزاج ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو بہت وائلنٹ ہوا ہے پچھلے دو تین سال سے تو کوئی علم ایسا دلیر نظر نہیں آتا تھا جس سے ملکات کی ایک بندہ پھر ہمیں نظر آیا اور آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے سولہ اگست دوزار انیس کو آپ بھی ساتھ ہی تھے اس میں تو نہیں تھے آپ ساتھ اس میں ندیم بھئی عثمان بھئی تھے مولا تاری جمید صاحب سے ملکات ہوئی اس کے بعد واپسی پہ فیصلہ بعد میں سید احمد اصد صاحب ان کے ساتھ ملکات ہوئی حافظہ اللہ تعالی ساروں کو اللہ افعادت کرے اور ان کی مزید افعادت فرمائے تھوڑی شیطہ افعادت کر کے وہ اپنے فرقے سے باہر نکلیں مزید افعادت ہو تو مزید نکلیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دیں ہم تو مدلہ ہدایت سے اپنے آپ کو بینیاز نہیں سمجھتے تو وہ ایک برلویوں والا گلہ شکوہ بھی دور ہو گیا تمام مقاتبے فکر پھر میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ ایک ایک بار تو ساروں کو مل لیا تو کسی کے بھی تلوے نہیں چاٹے جا کے ملکات کی ہے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے اتنا حسلہ باقی علماء بھی اگر پیش کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی تلوے تو نہیں چاٹتے دس بوسی بل سب کی کرتے ہیں وہ کر لیں گے انشاءاللہ حدیرکور جھکے بغیر انہی ملکاتوں کے سلسلے میں سے یہ والی ملکات بھی تھی پچیس اگس دوہزار انیس یہ بھی ایک زندگی کا یادگار دین ہے بلال بھائی بھی ساتھ تھے باقی لوگ بھی میں پہلے ارس کر دوں کہ یہ ہمارا بھرپور دن گزرا ہے بے شک کیوں جی کتنی لرننگ ہوئی ہے اس کے نام اس میں ہم پانچ بندوں سے ملے ہیں تین کے نام تو میں آپ کو ڈسکلوز کر دوں گا دو کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا نہ ان کی تصویریں پیش کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی پبلک سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ تصویر کھچوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے بارنا ہمارا کو مقصد تصویر کھچوانا تو ہے نہیں تھا مقصد ہوتا ملکات اور ملنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ کئی ایک جو گیرے لگی ہوتی ہیں وہ کھول جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈیبیٹ کے انداز میں گفتو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بندے کی ٹون اور ہوتی ہے اب میں آپ سے گفتو کے انداز میں بات کر رہا ہوں تو اس کی ٹون کچھ اور ہوگی قرآن میں بھی آپ دیکھیں جب عذاب کی آیات ہیں اس کی ٹون اور ہے رحمت کی آیات کی ٹون اور ہے وہ ظاہرہ ایک ٹون میں تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی تو برل اس پچیس اگس دوہزار انیس کا جو دن تھا اس میں سب سے اہم ملکات ہماری مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں اس وقت پاکستان کے اہل تشیعوں میں ڈومینٹ ایک پولٹیکل لیڈر ہے اور اتحاد امت کے بڑے دائیوں میں سے علمی شخصیت علامہ امین شہیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے ساتھ تین گھنٹے کی ملکات ہے لیکن وہ بعد میں میں آپ کو پہلے صبحوں سے سناتا ہوں کہ ہم کدھر کدھر گئے کیونکہ بال لوگوں کے لیے جی تیس آہ پچیس آج ہے تیس اگس کو تو تیس اگس کی آپ کو رودات صبحوں سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ بھی مزہ لے کے سنیں تو پہلے تو ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ ملکات تو تیہ ہوتی ہیں نا کچھ دن پہلے ٹیلی فونک رابطہ تو میرا رہتا ہے علماء کے ساتھ تو ان سب لوگوں سے ٹائم مینج کیا کیونکہ ہم نے جیلم سے جانا تھا آلماست ڈیٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے اسلام آباد پھر دن بھی جمعہ کا تھا جمعہ کے دن عموماً علماء کی مصروفیات تو ہوتی ہیں جمعہ کے حوالے سے بھی باقی بھی بل ہم نے طریقے سے اس کو مینج کر لیا سنڈے کا دن اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں ہماری نشیس تو نہیں ہوتی ہے تو تئیس اگس دوزار انیس کا دن جمعہ کا ایک بھرپور دن تھا صوبوں کے وقت ہم یہاں سے فجر کی نماز کے بعد تیاری کر کے نکلے تو تیاری میں کئی چیزیں شامل ہیں وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی علماء کو گفٹ بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کو اب گھنوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر ایک بلکل ڈیفرنٹ بات ہو جاتی ہے تو ہم یہاں سے ما شاء اللہ پانچ بھائی نکلے پانچ تن پاک کی نسبت سے سمیت میرے تو تیاری یہ پایا تھا یعنی پہلے جس شخص کو ہم نے ملنا تھا وہ ساکب اکبر صاحب تھے ان کے اوپر میرا ویڈیو کلپ آ چکا ہے ملی یک جہتی کونسل جو پاکستان میں دا اونلی پولیٹیکل فورم ہے جس میں تمام مقاتب فکر کے بڑے بڑے علماء واقعی وہ بڑے بڑے ہیں ایک تو نام کے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے یعنی اس میں مولانا فضل الرمان صاحب شامل ہیں مولانا سمیع علاق صاحب تو فوض ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت کرے اور اس کے بعد آپ ادھر آجائیں سراج علاق صاحب شامل ہیں جماعت اسلامی کے اسی طریقے سے بریلیویوں میں جو ہے وہ زبیر صاحب صاحب زیادہ زبیر صاحب شامل ہیں اہل تشہیو کے علماء اور لیکن اس میں جو روح روان ہے نا اس فورم کے وہ ساکب اکبر صاحب ہے وہی ساری میٹنگز کرتے ہیں اور جب بھی انٹرنیشنل ایجنڈا کوئی مسلمانوں کے خلاف آتا ہے تو یہ ملی ایک جیتی کونسل کے پلیٹ فارم سے جتنا مذہبی ایک پولٹیکل اور پلس مذہبی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے اور حکومتی دباؤ جو لوگ ڈال سکتے ہیں وہ یہ علماء ہوتے ہیں اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ سارے وہ بڑے علماء ہے کہ جب ہماری ملک کی پولیسیز بنتی ہیں نا تو پرائم نیسٹر کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ایجنسیز کے چیف کے ساتھ جن لوگ کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ یہ علماء ہوتے ہیں آپ کے گلی ملوں کے علماء نہیں ہوتے ہیں اس سے ان کے قد کاٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں سے ایک امین شہیدی صاحب بھی ہیں تو ساکر بکبر صاحب سے ملکات کا ٹائم نو وجہ ٹھہرا تھا اسلامباد میں تو ہم یہاں فجر پڑھ کے نکل گئے تو ارادہ یہ تھا کہ ہم نے ناشتہ جا کے میں نے ان کو کہا تھا ہم پشاور موڑ جا کے کریں گے جینائن مرکز وہاں ذرا اچھا کھانا مل جاتا ہے تو وہ ناشتہ وہاں پہ کیا اس کے بعد وہاں سے جب ہم نکلے تو ما شاء اللہ ہم نو وجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کا جو البصیرہ سینٹر ہے وہ گولڈا شیف سے بھی آگے ایلیون سے بھی آگے ڈی ٹویلف ڈی ٹویلف کے بھی اینڈ پہ جا کے وہ شاہ اللہ دیتا ایک پوری کمیونٹی بنی ری ہے جہاں پہ زیادہ تر اہلی تشیعیوں کے مکانات ہیں بلکل مارگلہ ہیلز کے دامن میں اس کے بعد مارگلہ کی پاڑیاں آ جاتی ہیں بلکل آخری سیکٹر آپ سمجھ لیں وہ بنتا ہے پراپر سیکٹر نہیں ہے لیکن وہ ایک روڑل ایری ہے اسلامباد کا لیکن مکان اچھے بنے میں وہاں پہ پہلے البصیرہ جب میرا تعلق دوہزار دس گیارہ میں ادھر جانا شروع ہوا اس وقت جی ٹین میں اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس ان کا آفیس ہوتا تھا وہ پھر شفٹ ہو گئے وہاں پہ تو ہم نو مجھے وہاں پہنچ گئے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ ناشتہ آپ کے پاس ہم نے نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے چاہے پھلا نہیں تو پلا دیجئے گا تو لیکن انہوں نے ما شاء اللہ اچھا اتمام کیا تھا ہمیں اچھے طریقے سے سرب کیا انہوں نے جو وہ اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں کہا سکتا ہے اسی طرح وہاں ان کے کچھ اور بھی علماء دوست آگئے سید امتیاز صاحب اور لوگ تو مفتی امجد عباس صاحب یعنی ایلی تشہیوں میں ایک محقق ہے ینگ ایج میری آلموسٹ ہم عمر ہوں گے انہی کے تھروہی امین شہیدی صاحب کے لیے بھی ٹائم لیا تھا اور وہاں پہ وہ بھی موجود تھے اچھی ان کے ساتھ یعنی علمی ڈسکشن رہی ہے آپ دیکھیں ما شاء اللہ وہ آلموسٹ ہم نو مجھے سے لے کے تو بارہ مجھے تک وہاں تین گھنٹے وہاں پہ بلکہ بارہ مینی ساڑھے بارہ آلموسٹ ہو گئے تھے علمی ڈسکشن ساری ہوئی اتحاد امت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی قرآن پاک کی حجیت کے حوالے سے ہوئی پھر سنی شیعہ کنفلیکٹ میں جو اہل سنت کے ہاں کمزوریوں پائی جاتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا جاتا ہے کسی حد تک درست بھی ہے کہ اہل سنت فرقہ نہیں لیکن منج تو میں نے ساکر بکبر صاحب سے بھی عرض کی میں نے کہا حضور اب آ کے آپ کے اہل تشیعہ کے علماء ذاکرین کے غلوب پر مبنی عقایت کے خلاف بولنا شروع ہیں پہلے آپ لوگ یہ تماشاں دیکھتے رہے ہیں اور اب اس حد تک یہ چیز بگڑ چکی ہے کہ نسیریہ کے غلط عقیدے اہل تشیعہ میں سرائط کر گئے ہیں اور اہل بیعت کے بارے میں اس قدر غلوب ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو ڈوینٹی میں کلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور جس طریقے سے ہندووں کے ہاں نظر و نیاز کا بتوں کے آگے سلسلہ ہے یہاں پہ علم کے آگے اور گھوڑوں کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں اب آ کے علماء فتوے دے رہے ہیں کہ ذاکرین کو مبروں سے علاق کریں لیکن ان کی جڑے اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ان کو ہٹانا مشکل ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں آپ دیکھیں گے وہ جو سر لگا کے پڑھنے والے مولوی اور ناد خان یہ بڑے ڈومینٹ ہیں لیکن پھر بھی اس لیول کی گمراہ یہ اہل سنت کے ہاں نہیں ہیں یہاں پہ علماء پھر بھی ڈومینٹ ہیں as compared to ناد خانوں کے لیکن وہاں پہ ذاکرین اوپر ہیں کیونکہ وہ بات وہ کرتے ہیں جو وہاں سننا چاہتی ہے علمی باتیں کہاں سے یہ تو انقلاب ایران 1979 کے بعد تھوڑا علمی شغف ان کا بنا ہے otherwise پہلے تو بہت برے حالات تھے خصوصا سب کانٹینٹ کے تو اس کا میں نے ان کے ساتھ گلہ شکوا کیا کہ یہ اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے ملکی سیکیورٹی ساکر بکبر صاحب کے ساتھ چونکہ وہ یہ اب وہ علماء ہیں جو ملکی پولیسیز اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کمپیٹینسی رکھتے ہیں اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ نولیج ہوتا ہے اس کا تو ان سے ظاہر ہے میں نے جا کے نکاح طلاق کے مسئلے ڈسکس نہیں کرنے تھے یہی زیادہ ڈومیننٹ ڈسکس کیے اور آپ کو پتہ ہے ہماری ایک ملکی پولیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے کہ ستر سال سے ہماری ایک نان سٹیٹ ایکٹر کی پولیسی تھی جو اب گورنمنٹ کی طرف سے پشلی گورنمنٹ جو نون لیگ کی تھی اس میں ابتدا ہوئی اور ظاہر ہے اس میں پھر آرمی چیف بھی شامل تھے جنسیز کے چیف بھی کہ اب ہم نان سٹیٹ ایکٹرس نہیں رکھیں گے کسی مدرسے میں کسی کو کوئی گن رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جہاد صرف جو ہے وہ حکومت کا کام ہے حکومت کی اجازت سے فوج کا کام ہے یعنی وہی ساری باتیں جو مدودی صاحب آٹھ سے پچاس ساٹھ سال پہلے ان کو سمجھاتے تھے وہ اب ان کو سمجھ آ گئی کیونکہ ہم جب ان ساری چیزوں سے گزر کے اپنی اس قوم کو ہم نے ایک آگ میں جھونکا اور اس لیول تک آگ میں جھونک دیا کہ لاکھوں لوگ لکمیں اجل بنیں اس کی وجہ سے کہ عوام الناس کے ہاتھ میں آپ نے اطلاع پکڑا دیا ان چیزوں کے پر ڈسکیشن ہوئی اور چیزیں سامنے آئیں کہ یہ معاملات اب بالکل تیہ ہو چکے ہیں اب میں ظاہر ہے کہ میں سینسر گفتگو کروں گا ظاہر ہے ایسی گفتگو ہی کروں گا جس سے عوام کو فائدہ بھی ہو سچائی بھی پہنچ جائے اور کچھ ان کیمرہ باتیں آن کیمرہ نہ آ جائیں ان کیمرہ کہتے ہیں جو کیمرے سے ہٹ کے ہو تو بس وہ باتیں لیکن کرنا ضروری بھی ہیں تاکہ ہماری ینگ جینریشن جو ہے چکہ اب بہت ایڈوکیٹڈ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون کیا کر رہے آج اگر عدالتیں یعنی کسی معاملے میں ڈی ٹریک ہوتی ہیں تو وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہے اب تو ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی ہے تو عوام کے سامنے آ جاتی ہے پولیٹیشنز کہیں دونمری کرتے ہیں وہ تو سب سے مظلوم طبق ہے نا پولیٹیشنز کا ان کو تو انکرز بھی زبان کھول کھول کے گلے پھاڑ کے بولتے ہیں ان کے علاوہ باقیوں کے بارے میں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق ہیں تو یہ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری بھی ہے تو پھر ان کے ساتھ یعنی یہ ڈسکشن ہوئی کہ یار اتنا سب کچھ ہوا ہے تو پھر اب کس طرح آپ علماء کو قائل کریں گے تو کہنے لگے کہ جب ہماری یہ ہائر اپس کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے یہی بات کی جی کہ جس طرح ماں باپ کبھی کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیتے ہیں اولاد کو تو ریاست بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے انہوں نے کھیلنے کے لیے اسلاح دیا تھا اب وہ واپس لے رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں جان کی امان پاؤں تو ارز کروں کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص تو ادھر کھڑے ہو کہ یہ کہتا کہ ماں باپ چھوڑیا تو اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دیتے کہ ایک دوسرے کو مارتے پھریں کون سے ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو گنے پکڑا دیں گے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو یہ مثال اگر آپ کو دے کے کسی نے کہانی کرائی ہے کہانی کہانے والوں نے تو وہاں کم اس کا باپ نے زبان تو کھون لی تھی کہ وہ جو لوگ مر گئے ان کی فیملیز کا پرسانے حال کون ہے پوری پوری فیملیاں اجڑ گئیں اور جو ملک کی اکانومی نیچے چلی گی اس کی وجہ سے غلط پولیسی کی وجہ سے وہ الگ بارل ہم پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اب وضو قائم رہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں دی جی آئی ایس پی آر ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہماری وہ انفرمیشن منسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا جو میں نے پکڑ لیا اور میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہوں تاکہ یہ لوگ پکے بھی رہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اب کوئی شخص اگر بورڈر کراس کر کے انڈیا میں جہاد کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے گیا تو وہ غدار وطن ہوگا ملک کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہوگا بلکل وانٹی ڈگری شیفٹ ہے نا تو اور اب یہ یعنی بول بول کے شیفٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے ہم تو پہلے یہ رونا روتے تھے کہ خدا کے لیے فورج کے علاوہ کسی کو جازت نہیں ہونی چاہیے یہ کام کرنے کی باہل یہ پولیسی شیفٹ ہوئی ہے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی طرح سے جو یعنی پوری دو نسلوں کو ایک تکلیف کاٹنی پڑی ہے اس کی تو وہ اللہ سے معافی مانگیں اور میری تو ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس میں لکمہ اجل بنے ہیں دہشتگردی میں ان لوگ کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے ہمیں انافیشلی پتہ ہے کرتے بھی ہیں لیکن اچھے پیکجیز کے ساتھ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ ان کو کرنا چاہیے اور باقی جو بچ گیاں ان کو مین سٹریم کے اندر لے کے آئے جو کہ وہ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس پر ٹائم لگے گا تو میرا خیال ہے علماء کا بھی موقع یہی ہے کہ بجائے پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کے اب ان کو اس معاملے پر پکا کیا جائے اور وہ کر رہے ہیں پھر میری ساکر بکبر صاحب کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی حروف مقتعات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے میں انشاءاللہ وہ کتاب پڑھ کے میرا دل ایک پورا لیکچر ریکارڈ کرواؤں یہ قرآن کے حروف مقتعات ہے نا ان کے بارے میں انہوں نے درجنوں بڑے بڑے علماء جو اسلامی کی ہسٹری میں گزرے ہیں تمام مقاتلے فکر کے ان سب کی آراء آلموسڈ ڈیڑھ دو سال لگا کہ انہوں نے جمع کر کے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی جو انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے کہ اس میں فلان فلان لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کیا دلائل رکھتے ہیں تو حروف مقتعات پر میرا ارادہ ہے کہ اس سے استفادہ کر کے ایک ڈیٹیل کلپ ضرور ریکارڈ ہو جائے علی فلام میم اس طرح سے قوف سود کافہ یعین سود یہ سارے اس کے بعد قرآن حکیم کی حفاظت کے اعتبار سے ہماری کافی لمبی ڈسکیشن ہوئی قرآن میں ناسخ و منسوخ اور خصوصا جو اہل سنت کے ہاں تو یہ ڈومینٹ عقیدہ پائے جاتا ہے کہ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اس وقت قرآن کے طور پر نازل ہوئی لیکن آج وہ مصف میں شامل نہیں ہیں اہل تشیع میں بھی بعض کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ کہنے لگے ہمارے ہاں جو اہل علم ہے وہ تو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ایسا تھا جو اب قرآن میں موجود نہیں اور وہ منسوخ ہوئے البتہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں تو وہ تو لاجیکل ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر میں شاہ وللہ دلوی نے پانچ مقامات کا ذکر کیا میرا اس پر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے پھر میں نے اس سے سات قرآت کا ایشو ڈسکس کیا وہ کہنے لگے جی میں پرسنلی تو سات قرآت کا قائل نہیں ہوں میں قرآن کی اسی قرآت کو مانتا ہوں جو اس وقت ہمارے پاس یہ عثمان تاہا جو دمشق کا رائٹر ہے جو امام حفظ کی قرآت چل رہی ہے عبداللہ امن مسعود کے جو آگے سے شاگر تھے یہ قرآن لکھا ہوا ہے یہی ایران سے بھی چھپتا ہے اور یہی سعودیہ سے بھی اس کے ہر صفحے پہ ایک آیت یعنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے یہی ہمارے پاس تاج کمپنی بھی چھپ رہی یہی مصف ہے تو کہتے ہیں میں سات قرآت کے اختلاف کو نہیں مانتا کیونکہ اس میں کئی قرآت میں الفاظ کا بھی فرق ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلام دشمن کئی ایک لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ ویڈیوز بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ جی قرآن کے جو نسخے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ان اللہ علا کلی شہین قدیر کی جگہ لکھا ہے تو محفوظ نہیں ہے اب وہ اسٹیبلش کرات ہیں بلکہ وہ مجھے بتانے لگے اب تو سعودیہ والوں نے بقیدہ وہ سات کی سات کرات میں قرآن چھاب بھی دیا ہے لیکن دنیا میں جو قرآن ہے جس پہ ایگریڈ پان ہے جو لوگ حفظ کرتے ہیں اور چل رہے وہ تو یہی والا قرآن ہے بارل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ان سات کراتوں سے اس قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑا یہ قرآن تو وہی ہے آپ انڈونیشیا کے مسلمان سے سورہ اخلاص سن لیں یا افریقہ کے مسلمان سے یا ریشیا کے یا امریکہ کے وہ ایک طرح ہی پڑتا ہے تو یہ بہت بڑی حفاظت ہے عملی تواتر حفاظ کے ذریعے پھر سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس جو کلمی نسخیں ہیں قرآن کے ریشیا میں پڑا ہوا ہے جس کی کاربن ڈیٹنگ سے آپ لگا سکتے ہیں سیدن عثمانِ غنی کے دور کے ہیں وہ توپ کافی میوزیم ٹرکی میں پڑا ہوا ہے انگلینڈ کے میوزیم میں پچھلے دنوں آپ کہتا ہے برمنگم میں بھی ایک نسخہ نکلا تھا جب گورو نے سلطن عثمانیہ توڑی تو عراق سے کچھ نسخیں لے گئے تھے اس کی تو کاربن ڈیٹنگ بھی کرائی ہے انہوں نے وہ آلماس سات سو تیس چالیس عیسویں بنتا ہے جو سیدن عثمان کا دور ہے کہ یعنی جو سوری چھے سو پچاس یا پچپن کے قریب بنتا ہے سات سو تیس والا تو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ نبیل اسلام کی وفات ہوئی ہے چھے سو چھتیس ہجری کے اندر ایسویں کے اندر جی بتیس میں تو اس میں آلماس بیس سال جمع کریں تو وہ ہی وہ بنتا ہے زمانہ تو کاربن ڈیٹنگ ایک پروسس ہے جس میں آپ کسی چیز کی یعنی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ساروں کے کانییں بھی کھل جاتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پرانا نسکہ مل گیا ایک فلان عدیس کی کتاب کا وہ آج کی ہینڈ ریٹنگ اور آج کا کاغذ لگا ہوتا ہے اور جو بریلویوں نے بھی کہا تھا جی عدیسیں نور مل گئی ہے مسانم عبدالعزاق کا ایک نسکہ مسانم عبدالعزاق وہ کاغذ آج کے زمانے کا اصیح یہ آج کے زمانے کی ہے اور نسکہ وہ کہہ رہے ہیں بارہ سو سال پرانے گوریا نے ویسے کانیاں پھڑنے تا طریقہ داستا ہے سانوں کاربن ڈیٹنگ کہ آج کر وہ کہتے ہیں وہ شاہ نعمت اللہ ولی کی وہ پیشن گوئی ہیں سر ان کی تاریخ پدائش وفات کے ساب سے کاربن ڈیٹنگ کروا کے اس زمانے کے کاغذ میں دکھائیں تو مانے گئے بعد میں نہیں تو کوئی بھی کانی کروا سکتا ہے بہل یہ میں زمین بات کر رہا ہوں پھر مولا مدودی کے والے سے ڈسکیشن ہوئی ان کی علمی خدمات کے اوپر بڑی اچھی ڈسکیشن رہی پھر وہ کہنے لگے ساکر بکبر صاحب کہ میں ایک تحقیقی مقالعہ لکھنا چاہ رہا ہوں اس محرم میں بھی ایسی کتابوں پر جو اہل بیعت کے دفاع میں لکھی گئی ہیں تو میں نے ان کو پھر تین کتابیں رکمنٹ کی میں نے کہا جی ایک تو کتاب ہے مولا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی فیصلہ باد والے ان کی تقریروں کو کمپائلڈ کیا گیا مقصد حسین کے نام سے اب اس کا نیا ورجن بھی رات کو میری شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی فیصلہ باد میں وہ کہہ رہے تھے نیا ورجن اس کا گیارہ سو پیجز پہ آ رہا ہے میں نے کہا پرانا تو بھیجیں ہم اس کا پی ڈی ایف چڑھائیں تو اس کے اوپر یہ نکام ہونے کی ضرورت ہے اس پہ آپ مقالعہ لکھیں دوسری میں نے کتاب ان کو بتائی تارک جمید صاحب کی کتاب آئی ہے گلدستہ اہلِ بیعت اور تیسری زیاء اللہ شاہ بخاری جو اہلِ حدیث عالم ہے ان کی آئی ہے کتاب دفاع امام حسین علیہ السلام یہ مارے پاس موجود ہے تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر لکھتا ہوں انشاءاللہ باللہ یہ نو سے ساڑھے بارہ تک اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں جن کی ضرورت نہیں ڈسکیشن کی ساڑھے بارہ ہوگے پھر ہم جمعہ کی نماز کے لیے پہلے میرے اسلامباد میں بھی پتا ہے آپ لوگوں کو ایک گھار ہے وہاں آئے ہم تھوڑا سا فریش ہوئے وضوغ غیرہ کیا تو ہم نے ڈیڑھ وجہ جمعہ کی نماز قریبی ایک مسجد تھی وہاں پہ ایک اہلِ حدیث کی مسجد ہے جی تھرٹین کے اندر مسجد امام شافعی رحمہ اللہ اتا تھا اہلِ حدیث بھی اماموں کو مانتے ہیں بے فکر رہے ہیں بلکہ آپ کو مزے کی باب بتا ہوں پنڈی اسلامباد میں کتب ستہ کے سارے اماموں کے نام پہ مسجدیں بنا دیئے ہیں اہلِ حدیث نے امام بخاری مسجد امام مسلم مسجد امام ترمزی امام ترمزی کی تو آپ کو دکھائی بھی تھی نا جی لیون میں وہ گول مسجد اچھا امام نسائی امام ابن ماجہ یہ سارے اور اس طرح سے فکر میں جو بڑے امام ہیں نا ان کے ناموں میں مسجدیں شروع کی ہیں امام مونیفہ یہ بھی نہیں بنائی ہے میرے بانی کرو بنا آ دے ہو یار شنڈوں جان دے ہو امام شافی کی بالہ انہوں نے بنائی مسجد وہ بہت بڑی مسجد ہے بلکہ وہ جب چھوٹی سی مسجد تھی کنٹینر تھا میں تو اس وقت بھی ادھر نماز پڑھتا تھا اس کے یعنی روح روان اس کے انچارج ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب بہت ڈی سٹ آدمی ہے جامعہ سلفیہ اسلامباد کے وہ انچارج ہیں لیکن مولیوں مولیوں میں کوئی چیز نہیں ہے تو بائی چانس اس دن وہی جمعہ ادھر پڑھانے آئے تھے ورنہ وہ جامعہ سلفیہ میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو میں نے ان کو کہا لے جی آپ کی خوش قسمتی ہے پانچ کو تو آپ ملنے آئے تھے چھٹا چونگیج تو انہوں ملاقات مل گئی وہ جمعہ پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو گاڑی میں جا رہے تھے میں نے آگے جا کے گاڑی کھٹ کھٹا کے روکا ان کو اٹھ کے ملے ان کے گاڑی روک کے بیٹے سے ملقات ہوئی تو وہ کہنے لگے میں آج جمعہ پڑھایا ہے میں نے اگلا جمعہ تو ویسے میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں تو آج بائی چانس میں ادھر آیا تھا میں نے کہا چلے ملقات لکھی تھی وہ ملقات ہوگی تو آلموسٹ ہمیں سوا دو ہوگئے تھے وہاں سے پھر ہم نکلے وہ راستے میں پھر ایک اور ایل ای دی سالم سے ملقات ہوگی نام لیے بغیر تو میرا تو آپ کو پتا ہے جو مجھے گالگی بھی دیتے ہیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں اور میں نے پریکٹیکلی اپنے بھائیوں کو دکھایا ہے اپنا گوڑ جیسٹر دیکھا ہے جی تو وہ ملے اسلام علیکم والیکم اسلام کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں میں نے کہا سر کچھ نہیں ہم طالب علم ہیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب وہ اتنی پبلک سن رہی ہے اور ہونچی واز میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو آپ کے فتنے سے بچائے تو میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا میں نے کہا آمین حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں پھر جو کچھ ان کے موہ میں آیا ہے وہ کہتے رہے میں نے کہا سر مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے اور میں کوئی غصہ نہیں آتا ضرورت نہیں غصہ کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے آج تک ہوئے کہ کوئی مریض آئے آئے کر رہا ہو اور ڈاکٹر اس کو کہ چپ کر اس کو پتہ ہے یار اس سے درد ہو رہی ہے تو میں نے اس کا علاج کر رہا ہے تو میرے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے اس لیے مجھے علماء کی ہائے ہائے پہ کوئی غصہ نہیں آتا ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہوئے جناب کہ یعنی یہ بیچ میں ایک مزہ دار چیز نہیں اس کو سکپ نہیں کرنا چاہیے سوہ دو سے سوہ پانچ ہم نے وہاں پہ تین گھنٹے بلا رہے وہ چونکہ پاکستان بلکہ انٹرنیشنل نیول کی پرسنیلٹی ہے مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ ہے پولٹیکل لیڈر بھی ہے دلیر ہے اور سنی شیعہ اتحاد کے بہت بڑے دائیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو شیعہ علماء سے بھی گالیاں کھانی پڑتی ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آپ کو پتہ ہے روح روان ہوتے ہیں علی تشیعہ کی طرف سے امیر شہیدی صاحب اور میرے ان کے لیے ویسے بھی عقیدت اس حوالے سے ہے کہ میری جب پہلی دفعہ مولا ساکھ صاحب کے ساتھ ایک یعنی ان کی تقریر میں نے سنی کراچی کمپنی کے پاس امام جعفر السادق امام بارگاہ تھی مسجد پلاس امام بارگاہ تو وہاں پہ ربیل اول کا پرگرام تھا یہ دوہزار بارہ کی ہی بات ہے تو وہاں پہ امیر شہیدی صاحب نے ممانے خصوصین کو بلائے ہوا تھا وہ اتحاد امت کے اوپر ایک مولا ساکھ صاحب کی ویڈیو یوٹیوب پہ سب سے بیسٹ ویڈیو ہے جس میں سائیڈ سے کیمرے کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ اسی مام بارگاہ میں ہوئی تھی اس میں امیر شہیدی صاحب بھی تھے تو وہاں مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ مولا ساکھ صاحب کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے نئے کاموں کا ان کو عجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے کیونکہ وہاں جتنے علماء بھی سٹیج پہ آئے چاہے وہ بریلوی تھے شیعہ تھے سب کو موضوعات ملے تھے لیکن کسی نے اپنے موضوع پہ گفتگو نہیں کی دس پندرہ منٹ مولا ساکھ صاحب کی تعریفیں کر کے وہ اتر جاتے تھے حالانکہ مولا ساکھ کی یہ طبیعت نہیں تھی لیکن وہ سارے کہتے تھے کہ ان کی وجودگی میں ہم کیا بات کریں گے ایک شخصیت کا روب بھی ہوتا ہے اور وہ ون مین آرمی تھے مولا ساکھ کوئی ان کا اپنا فرقہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو وہاں شہیدی صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا وہاں شہیدی صاحب بھی ان کی تعریف کرتے تھے اس کے بعد مولا ساکھ صاحب کا وہ سوہ گھنٹے کا آپ دیکھیں وعدت امت اور ساتھ مولا ساکھ تو وہ ویڈیو کھل جائے گی کمال چیز ہے میں نے بلکہ شہیدی صاحب کو یاد بھی کروائی وہ ویڈیو کہتے ہیں وہ کمال ہیں ان کی پھر کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں چند مؤمن بندے جو دیکھے ہیں جو ظاہر اور باطن میں ایک ہوں ان میں سے ایک مولا ساکھ صاحب ہے کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایک دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اخلاص کے ساتھ چونا ہوا تھا الحمدللہ تو کھانا ہمارا ان کے پاس تھا بڑا اچھا کھانا تھا اس کا مینیو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو عزم بھی ہو چکا ختم ہو چکا وہ کھانا ہم نے کھایا باقی جو ساری باتیں تھی وہ ساری پولٹیکل جو ایشوز چل رہے ہیں ملکی سلامتی کے اداروں کے پرائم نیسٹر کے وہ ہم چیزیں وہاں پہ ڈسکس کرتے رہے وہ کئی باتیں ہیں جو انہوں نے مجھے منع کی کہ یہ باتیں آپ نے کیمرے میں ڈسکس نہیں کرنی اور جو چیزیں ہم کیمرے میں ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اس مقرد جو پاکستان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے ایف ای ٹی ایف کی جس کا میں پہلے بھی ڈسکسن کر چکا نون سٹیک ایکٹر والا فارم فنڈنگ والا ایشو آرمی چیف کے ساتھ پرائم نیسٹر کے ساتھ جو میٹنگز اس حوالے سے ہوئی ہیں ان میٹنگز میں فیزیکلی یعنی امیر شہیدی صاحب بھی موجود ہوا کرتے تھے جتنی میٹنگز ہوئی ہیں یہ آندہ بھی ہوتی ہیں چونکہ وہ ایک ڈومینٹ پرسنیلٹی ہیں تو مجھے بتانے میں نے تو ان کو پھر کلیر کٹ کا میں نے کہا جی سب سے زیادہ نون سٹیکٹ ایکٹر کا افیکٹی اگر کوئی مقبع فکر ہے پاکستان میں تو اہلے تشہیو ہیں سب سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے ہیں پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر ہماری پولیسیز کی وجہ سے تو میں نے کہا جب وہ لوگ یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی پولیسی شفٹ کی ہے پھر پیغام پاکستان آپ پتہ ہے وہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ علماء کے اس پہ سگنیچرز اور یہ وہ سب کچھ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پہ جب پولیسی شفٹ ہو تو پھر رنگ میں بنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں گڑے مردے اکھاڑنے سے تلخیاں بڑھتی ہیں جنہوں نے پولیسی شفٹ کی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹی ہم ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ اس زمانے میں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی چیز ہے بھل میں نے کہا جی میں نے آپ کی دلیری جو دیکھی ہے نا جو آپ مسنگ پرسن کے اوپر آپ کی وہ دھرنے میں ایک دھرنے وہ دوسرے ہیں نا مسنگ پرسن کے لیے جو دھرنا کراچی میں ہوا تھا شیعہ کے ساٹھ کے قلیب لوگ مسنگ تھے تو اس پہ بڑی جارہانہ تقریر کی تھی ورنہ تو یہاں تو ہماری عدالتیں بھی بعض وقت مسنگ پرسن کے مسئلے میں جھول کھا جاتی ہیں یا عمران خان صاحب کسی زمانے میں بولتے تھے تو یا ایسے لوگ بولتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جی میں نے کہا جی اس تقریر کا کوئی فائدہ ہوا کوئی بعد میں دھمکیاں وغیرہ تو نہیں آپ کو ملی کہتے ہیں نہیں فائدہ ہی ہوا ہے اس کے بعد ساٹھ میں سے بیالیس بندے چھوٹ گئے ہیں جن پہ ایف آئی آر بھی نہیں تھی بس وہ غلط رپورٹنگ پہ پکڑے گئے تو اس پہ وہ پنجابی میں ایک معورہ بولا جاندہ نا کہ روونات ماں بھی دودھ نہیں دین دی یعنی جب تک آپ روئیں گے نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے تو ریاست کے سامنے بھی رونا ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آرمڈ کنفلکٹ کریں اور یہ ماشاءاللہ شہیدی صاحب سمجھدار آدمی انہوں نے کبھی اس طرح پوزیٹیو ریزلٹ آتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات تو پھر انہوں نے کہا پھر کہنے لگے کہ جی اس طریقے سے مطلب ہمیں اچھا ریسپانس ملے وہ سیٹسوائی تھے باقی کئی ایک چیزیں ہیں جو انہوں نے منع کی وہ میرے لیے تو بہت اصلاح کا سبب تھی آپ لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے ہم بھی اب ایک اسٹیج میں ہیں خصوصا جو جب لوگوں کی فالوئنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگ ذرا پبلیکلی ڈومینٹ ہو جاتے ہیں پھر ریاست کے ادارے ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا تو وہ پھر ان سے رابطے میں اس اعتبار سے بھی ہمیں بھائی کافی گائیڈ لائنز ملی ویسے میں آن لڈی بھی میرے سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہی ہیں ریاستی اداروں میں لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ایک فرسٹ اینڈ نالج ملتا ہے پھر کئی چیزیں انہوں نے ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہمیں بتائیں بغیر نام لیے بغیر واقعات سنائے میں ایک جملے میں کنگلوڑ کروں گا کہ بڑا دکھ ہوا ان باتوں کو سن کے کہ کئی لوگ جو بظاہر کتنے دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ نہیں پردہ رکھے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پر بھی پردہ رکھیں آمین تو مامین بارال اگر میرے دماغ کے کونے میں بھی کوئی وہ حسن الزانوالہ پہلو تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا لیکن اس کے اگنسٹ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگوں کے میں نام بتا دیتا ہوں شامن نورانی صاحب قاضی حسین احمد صاحب ان لوگوں کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ واقعی اپ رائٹ لوگ تھے ماشاءاللہ تو جن کے نام میں نہیں لے رہا اس کا یہ مطلب نہیں ان کو وہ غلط سمجھتے ہیں کہی کہ میں نام نہیں بھی لے پاؤں گا میں نے ایک جنرل آپ کو بات کر دی اس طرح کے اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں ان کو یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پھر میں نے ان سے ایک تلخ بات کی میں نے کہا جی ہمارا ایک بہت بڑا مکبہ فکر مس یوز ہوا ہے نان سٹیکٹ ایکٹر کے طور پر وہ دیوبند مکبہ فکر ہے آپ کو پتہ ہے زیاؤلہ کے دور سے لے کے ابھی تک جتنی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ملک کے اندر کاروائیاں کی وہ دیوبند سے ہی تعلق رکھتی ہیں اہل عدیس کی اگر ایک تنظیم آئی ہے تو وہ ملک میں کچھ نہیں کرتی تھی ان کا تعلق کشمیر کے ساتھ تھا ملک میں وہ پور امن رہے تو میں نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے آپ لوگ ہیں کہ بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے تو اب ہم فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے بدلے پرانے لوگوں سے اتارے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ یوز ہوں نانسٹیک ایکٹر کے طور پر تو وہ کہنے لیکن نہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کبھی تاریخ میں یوز ہوئے ہی نہیں اس طرح اور اس کی انہوں نے ٹیکنیکل ریزن بتائی کہ ہمارے ہاں فتوہ دینے کا اختیار صرف مرجے کو ہوتا ہے جو ان کے اس وقت عراق میں اور ایران میں بیٹھے ہیں وہ جب تک فتوہ نہ دیں پاکستان کے سارے مولوی مل کے بھی شیعہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتے کیونکہ شیعہ کے اندر زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر بندہ مقلد ہے لیکن زندہ امام کا جب وہ مر جائے گا تو نیا امام بنے گا کیونکہ اللوجیکل بھی ہے اس حوالے سے ویسے تو میں میرا تو موقف ڈیفرنٹ ہے کہ جو جدید مسائل ہیں اس میں پریٹیکلی ہنفی بھی زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں یعنی آج جدید دور کے پر تو تکیس مانی صاحب فتوے لکھ رہے ہیں امام ونیفہ کو تو پتا ہی نہیں نا کیمرے کا مسئلہ پوس مارٹم کا مسئلہ کتبین پر نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے نا تو شیعہ کیا یہ ڈیکلیرڈ ہے کہ وہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک وہاں سے فتوہ نہ نکلے شیعہ کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے لہٰذا اور ان کا حال یہ ہے کہ ان سے حکومت وقت بھی فتوہ نہیں دلوا سکتی ایون وہ کہہ رہے تھے آج ایران کے اندر حکومت شیعہ کی ہے لیکن وہاں پہ علماء کا جو سسٹم ہے وہ الگ سے ہے حکومت کا الگ سے ہے حکومت ان سے کچھ بھی منوا نہیں سکتی اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت سے چندہ نہیں لیتے شیعہ کے اندر خموس کا سسٹم ہے تو خموس ڈیٹ مرجے کے پاس جمع ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں حکومتیں ضرور ادار لیتی ہیں ان سے اولٹ ہے سر سسٹم تو پھر سر مولوی تو پاور میں ہوگا نا اور وہ کہتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں شیعہ ہمیشہ حکومتوں میں اپوزیشن میں رہے ہیں چاہے بنو امیہ ہو بنو عباس ہو اس لیے وہ بیٹل ہارڈن ہو چکے ہیں اور پرسیکیوشن سیہ سیہ کہ تکلیفیں برداشت کرنے کی ان کے اندر یعنی ایک سمجھیں صلاحیت پیدا ہو چکی ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے کہ کبھی اس طریقے سے ایکٹ کریں میں نے کہا یہ تو آپ نے میری بڑی تسلی کروائی ورنہ دیوبند کے ساتھ جو کچھ کیا تھا نو سے ایکٹر نے اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبند کا بیڑا غرق ہو جاتا ایک جماعت ہے جس نے دیوبند کو ایز مقت میں فکر زندہ رکھا وہ تبلیغی جماعت ہے ان کی ایفٹس ہیں میں ایسی لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ وہ واقعی ان کے اندر مسلمانوں کے نہ صرف تمام فرقوں کا درد ہے بلکہ انسانیت کا درد موجود ہے اور پنجابی میں جس کہتا ہے تیڈو ہیں ایکٹنگ نہیں ہے واقعی اندر تک ہے چاند ایک غالی گزے والا دا بات ہے اوورال جو تبلیغی جماعت کا مزاج ہے نا تمام اختلفات کے باوجود وہ ایسا ہے کہ وہ انسان دوست انسانیت دوست مسلمان دوست ہیں اور جس کی ڈومینٹ مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ مولانا تاریخ جمیل حافظہ اللہ تعالی ہے میں شک یہ ازان اثر شروع ہو گئی ہے بقیہ گفتو انشاءاللہ ازان اثر کے وقتے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین علیہ اومدین الحمدللہ آج پچیس اگس دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی ایٹ میں ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ ازان اثر سے پہلے ہم نے گفتگو کنکلوڈ کی تھی تو میں بتا رہا تھا امین شہیدی صاحب کے حوالے سے کہ وہاں پہ یعنی ہماری اس ڈسکشن کے دوران ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہمارے بڑھوں کی پولیسیز ہیں وہ سامنے آئیں کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں برلہ ہم کسی کے اخلاص کے اوپر شک نہیں کرتے لیکن یہ چیز ضروری ہے میں یعنی پرائم نیسٹر سے بھی اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے داروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا چونکہ میری ویڈیوز تو آپ کو پتا ہے یعنی پولیٹیشنز میں بھی ہائر اپس تک جوڈیشری میں بھی اور فوج کے اندر بھی لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا چینج آ رہا ہے اللہ کے فضل سے ذہن سازی کے حوالے سے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کوئی کامیاب پولیسی بنائیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ناقدین کی باتوں کو بھی سیریس لیا کریں میں نے اپنی زندگی میں اپنے ناقدین سے بہت کچھ لرن کیا میں جس درزی سے اپنے کپڑے سلواتا ہوں پیچھلے بیس سال سے تو مجھے کہتا ہے یار تم نے مجھے درزی بنایا ہے حالانکہ درزی تو پہلے ہی تھا کیونکہ جو بندہ ذرا اس کوئے کے منڈک بنا رہے اور باہر کی دنیا کا اس کو نہ پتا ہو نا جب تک کو باہر کا بندہ نہ ہائلائٹ کرے کہ یار یہ تو یہ کرتے ہو تم اس سے تو بہتر یہ ہو سکتا ہے چاہے وہ اس کی فیلڈ نہ بھی ہو گائٹ تو کر سکتا ہے تو وہ چیزیں لرن کرتا ہے بندہ میں بھی لرن کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اکلے کل نہیں ماننا چاہیے لرننگ پروسس جاری رہتا ہے لرن کرنا چاہیے پرائم نیسٹر کو بھی آرمی چیف کو بھی باقی لوگوں کو بھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے بظاہر خلاف کوئی بول رہے تو اس کی مخالفت کو چھوڑ کے اس کی بعد میں دیکھیں وزن ہے یا نہیں ہے کل کو اگر آپ کو اپنی پولیسی شفٹ کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ سے آج قوم یہ تو مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ سر جو آپ پہلے ستر سال پولیسی رکھے تھے اس کی معافی مانگے قوم کے ساتھ جو اجتماعی طور پر اتنے بڑے لیول کی زیادتی ہوئی تھی اس کی معافی مانگیں ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن کم از کب آپ آندہ کے لیے یاد رکھیں کہ اب اس وقت اگر کوئی ناکدین کہہ رہے تھے تو آپ معافی تو نہیں مانگ رہے لیکن جو آپ کے ناکد تھے آج ان کو کم از کم ایوارڈ نہیں دے سکتے تو تسلی کے دو بول تو بولیں کہ یار آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے مستقبل میں بھی انسان لن کرتا ہے امیش حیدی صاحب کو مل کے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ تنگ ٹینک کی کمی نہیں ہے ان کی گفتو کا آپ نے مچورٹی کا لیول دیکھا انٹرنیشنل پولٹیکس پہ جو ان کی نظر تھی امریکہ اسرائیل شام اس سارے ایشوز حضباللہ سے ریلیٹڈ حماس سے ریلیٹڈ اس ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی اور جو کچھ یعنی امریکن پولیسیز ہمارے ملک کے اندر پہلے جو نقصانات ہوئے جو اب ہو رہے ہیں جو آندہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کو کس طرح کاؤنٹر فار ہم نے کرنا ہے اس ساری کس ساری چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئیں یعنی جو ہمارے سنیشی اقتلاف ہے اس کے اوپر بڑی معمولی سی اقتلاف کی تو اس طریقے سے ڈسکسن نہیں ہوئی باراللہ یہ ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ یعنی اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں نہیں کہتا میرے حوالے سے کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہرمنی کی ایک آواز بلند ہوئی ہے واقعی وہ گراس روٹ لیول تک پہنچی ہے یوٹیوب حاویزہ اللہ تعالی کی برکت سے اور فیس بک دامد برکاتم آلیہ اور وڈس ایپ مدہ زلوہ کی برکت سے تو وہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کیوں جی جو کچھ انہوں نے جملے بولے وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ثواب اللہ کے ہاں پکا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے لئے کوئی تعریفی کلمات کہلوانے کے باقی تصویریں تو ظاہرہ وہاں بنی تھی وہ انہوں نے اسی دن ساڑھے پانچ بجے شام کو اپلوڈ کر دی تھی اپنے امین شہیدی صاحب کا ہے فیس بک پہ پیج ہے علامہ امین شہیدی اس کے آلماد ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب فالورز ہیں اس پہ انہوں نے تصویریں چڑھا دی تھی الحمدللہ دفاعی اہلِ بیعت کے حوالے سے میں نے ان کو کہا کہ اس وقت لیڈنگ پلیٹ فارم اہلِ سنت کا ہے جو ناسمیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے آپ کی طرف سے اس طریقے سے علمی دفاع سامنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہم ایڈمٹ کرتے ہیں پھر میں نے زاکرین کا رونا بھی ان کے سامنے رویا کہ یہ زاکرین سے ممبر چھینے ان لوگوں نے آپ کی مکتب اہلِ بیعت کو بھی بزنام کر کے رکھتی ہے تو وہ مانے کہ واقعی اور ان کا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جتنے سیٹیز ہیں ان کے اندر زاکرین کو محرم کی مجلسیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ان کو زیادہ زیادہ ایک نادخانی والا مرسی پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے ان سے ممبر چھین لیاں پھر وہ کہہ رہے تھے کراچی کے اندر بھی علماء کے پاس بھی ان پر ہے تو سار علماء کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں علماء بھی عزت کروائیں علماء ان کو مانیں گے کہ جو واقعی علمی بات کریں جذباتی ڈاکٹرائن نہ لے کے چل رہے ہوں جذباتی ڈاکٹرائن یہاں پہ اہلِ سنت کے ہاں جو نادخان ٹائپ مولوی ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ زاکرین لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان سے ڈسکیشن ہوئی اور میں نے ان کو گھلا کیا کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن چلیں دیر آئے درست آئے فرق تو پڑھیں اور کافی زیادہ چیزوں پر ڈسکیشن ہوئی میرے خیال ہے ان کو ہم اس طریقے سے پبلیکلی ہائیل رائٹ کرنے انہوں نے منع کیا میں نے ان کو کہا اگر مجھے منع نہ بھی کرتے تب بھی مجھے پتا ہے کونسی بات میں نے ان کیمرہ رکھنی ہے اور کونسی آن کیمرہ لے کے آنی ہے ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک عرصے سے دعوت کے میدان میں ہیں تو اتار چڑھاؤ ہمیں بھی فیس کرنا پڑھ رہا ہوتا ہے بل ہم وہاں سے فارغ ہوئے آلموسٹ سوہ پانچ بجے پھر ہم ایک تیسری شخصیت کے پاس ہمیں جانا تھا بیچ میں ویسے فلودہ کھانا تھا اور رہ گیا اگلی ور کھواما گینا دکان کا نام میں نے اس لیے نہیں لینا کہ وہ ہمارے ٹی وی پہ ایک اینکر ایسے ہیں نام لیے بغیر وہ اکثر دکانوں کے تعرف کرواتے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ دکاندار بتاتے ہیں ہم سے پیسے لے کے ہمارا نام لیتے ہیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یعنی اس ملک کا پولیٹیشن بھی اسی طرح کا ہے اور عوام بھی اسی طرح کی ہے اور اینکر بھی اسی طرح کی ہے اور صافی بھی اس طرح کی ہے لیکن اچھے لوگ ہر جیگہ موجود ہیں بے شاہ تو مبال مارا فلودہ میس ہو گیا پھر ہم جامیہ تلکو سر جس طرح جامیہ سلفی اہل ادیس کا اسلامباد میں ایچ ایٹ کے اندر بہت بڑا مرکز ہے مدرسہ ہے کئی کنالوں پہ پھیلا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح شیعہ کو بھی انہوں نے بہت بڑا دیا ہوا ہے ایک جگہ وہاں انہوں نے مدرسہ جامیہ تلکو سر بنایا ہوا ہے ایچ ایٹ کے اندر تو وہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا ملاقات کے لیے افتاب جوادی صاحب افتاب جوادی صاحب آپ سمجھ لیں اس وقت اہل تشیعہ کے ہاں علمی اعتبار سے اسماع و رجال کے اعتبار سے اور خصوصاً سنی کتابوں کی ایکسپورٹیز ان کی اتنی بڑی ہیں کہ کئی معاملات میں شیخ زبیلی زہی صاحب رحمہ اللہ و تعالی بھی ان سے کنسلٹ کیا کرتے تھے اور ان کے بڑے قریبی دوست ہیں یہ مجھے خود بھی آپ نے دیکھا بھی ہے مجھے خود بھی شیخ زبیل صاحب کہتے تھے جوادی میرا بڑا پکا دوست ہے میں جب پنڈی ہوں تو اسی کے پاس کھانا کھاتا ہوں رکھتا ہوں اب چونکہ ہمارے لیے تو یہ چیز اہم اس لیے بھی تھی کہ ہم چلیں شیخ زبیل صاحب کی یادیں تازہ کریں کے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے کہی ایک واقعات سنائے جو یہ کیمرہ متعمل نہیں ہے سننے کا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو حضم نہیں ہوں گی مجھے تو خیر پہلے پتا تھی میں نے اپنے ساتھیوں کو سنانا چاہ رہا تھا ان کو فرسٹ ہینڈ نالیج مل جائے کہ جو میں باتیں شیخ زبیل صاحب کے بارے میں کرتا تھا ایک سیکنڈ بندہ بھی آپ کو گواہی دے گا کہ وہ اپنی پرسنل میٹنگز میں کتنے آؤٹ سپوکن تھے کئی ایشیوز کے اوپر جس میں سننی شیعہ کا ایک بہت زیادہ جھگڑا بناوا ہے اور اس میں وہ صحیح بات کو صحیح اور غلط بات کو غلط کہتے تھے ان کے پاس ہم میرے حال ہے ہارڈلی چالیس پچاس منٹی بیٹھے ہیں اور چائے وغیرہ پی تھوڑا بہت جو انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوا تھا وہاں پہ بھی یعنی تصویریں وغیرہ کچھ کھینچی تھی انہوں نے بھی کچھ ہمارے بھائیوں نے بھی وہ بھی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جستہ جستہ جاں جاں جا جو ایریے کی تصویریں ہیں وہ لگا دیں گے مولای ساکھ صاحب کے والے سے ڈسکیشن ہوئی وہ کہتے ہیں میں ان کے ملنے گیا میں کہتے ہیں میں نے اتنے اخلاقیات ان کے شاگردوں میں اور ان میں جو دیکھیں اتنے اخلاقی اقدار میں نے زندگی میں کسی میں افزرم نہیں کی اور وہ مولای ساکھ صاحب واقعی اس طرح کے انسان تھے کوئی شک نہیں میری ان سے ڈیٹیل ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تئیس مار دوہزار بارہ کو میں نے اس میں چیزیں افزرم کر لی تھی کہ وہ ٹرو جنٹلمن ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آفیت والا معاملہ فرمائے گناہوں سے درگزر فرمائے ماشاءاللہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن آج بھی ہر طرف بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کی باتیں پھر انہوں نے کچھ کہا کہ کچھ اہل ادیس علماء ہیں جو ہم پہ جھوٹ باندھ کے ہوتو اڈیلے ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور بالکل جھوٹ بول رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا جی آپ میدان میں آئے ہیں کہتے ہیں میں ان کے بارے میں ایک مقالہ لکھ رہا ہوں اگر کوئی پڑھ دا ہوتا تھا اللہ دی کتاب پڑھ دا تو آپ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو ریکارڈنگ میں چیزیں دکھائیں خیر ابھی تک تو وہ مادہ نہیں تھے لیکن اس میٹنگ میں ہم نے سب لوگ کی موجودگی میں ان کے بھی اپنے جو بیٹھے ہوئے تھے ندیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے کبھی یہ کیپٹل ٹاک میں آمد میر صاحب ان کو بلاتے رہتے ہیں ندیم عباس صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی باس انجینئر صاحب بنوالی ہے ان سے آپ ان سے بنوائیں گے ویڈیو میں نے کہا جی بلکل بنوائیں آپ ویڈیو تو یہ ساری ڈسکیشن ہوئی اس کے بعد ہم نکلتے وقت ایک دو چار تصویروں کے ساتھ جو ریکارڈ ہوگی تھی وہ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کیمرے ہی آپ رہنے تھے ڈسکیشن ہوئی اور وہاں سے نکل کے ہم پھر دو بریلوی علماہ کو مل لیں گے آگے سب کچھ سینسر ٹھیک ہوگیا اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بریلوی مقتبہ فکر ایک نون وائلنٹ مقتبہ فکر تھا کوئی جہادی تنظیم نہیں تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا پچھلے دو تین سالوں سے یعنی ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کو یوز کیا یوز کر کے اسمان پہ ٹڑھایا اور اسمان سے نیچے پٹک دیا لیکن اس دوران جو تبدیلی ہم وقتی گینس تو کر لیتے ہیں کسی کو اٹھا کے لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کی وجہ سے جو باقی عوام و ناس کے منٹل موڈل تبدیل ہوتے ہیں وہ ڈکیز میں جا کے ریکوور کرتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی آپ ساختی بدل دیتے ہیں سوچنے کی ہر چیز نیگیٹیو ہر ایک بندے کو گستا کے رسول کاٹ دو مار دو جلا دو وڑ دیو جب یہ آپ کرتے ہیں تو آپ بے شک چلے بھی جائیں آپ نے ہزاروں لکھوں لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں گسا دی ہیں وہ تو اب نکلتے ہی نکلیں گی باقی ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آپ دیکھ لیں ان دو تین سالوں کے اندر آپ جا کے تھوڑا سا سکون آیا اور نئے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گیا علماء میں تو اب وہ ان میں وہ والی سختی نہیں رہی ہے لیکن ابھی بھی چونکہ جو وہ تبدیلی آئی تھی وہ عوام میں تو موجود ہے تو اس لیے بریلوی علماء میں سے یا تو کو بہت دلیر ہو تو وہ ہی اپنے آپ کو اپنی پریزنٹ کر سکتے ہیں باقیوں میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ ایک تصویر میرے ساتھ کچھوال ہے وہ کہتے ہیں نہیں ماری عوام مارے ساتھ ایسی کی تیسی پھیر دے گی بلکہ ہمارے بائیوں نے میں نے تو خیر انہوں نے مجھے ایک دہا کہ میں نے کہا نہیں یار چھوڑیں ہمارے لیے ملاقات ایپورٹنڈ ہیں آپ ہم سے گلے شکوے کریں ہم آپ سے کرتے ہیں اور ہم نے کیے بائیوں نے ریکویسٹ کی کہ جی چلیں آپ تصویر کھچوا کے بعد میں یہ کہیں کہ وہ آیا تھا ہی تر ہم نے اس کو سمجھایا ہے کیوں نہیں یہ تو کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ بھی نہیں کر رہا کیونکہ ان کو اپنی عوام کا مزاج پت ہے بلکہ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے جب ہم آپ کے خلاف ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں پھر اولو العلم قوم بالقسط بھی بننا پڑے گا کیوں کیونکہ میں تو آپ پتہ مو پھٹ ہوں میرے خلاف ویڈیو آئے گی کوئی اس طرح کی دونم ریتر میں تر لا گئے آتیج پڑا دیاں گا پگڑی اور کوئی چیز نہیں سمجھئے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جب آپ کے خلاف ہم ویڈیو بنائیں گے نا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انجینئر کی یہ سیونٹی پرسن باتیں ٹھیک ہیں یہ تھرٹی پرسن میں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں وہ بھی ان کے بقول تو کہتے ہیں وہ ڈنڈی کا جو جواب ہے نا وہ تو انہوں نے بھول جانا ہے انہوں نے کہنا تو سی ستر بھی سے ٹھیک کیوں کہا ہے ایسی دی تیسیت وڑی تو سی انہوں ٹھیک کہہ دیا اور وہ ٹھیک ہے نا ان کی مجبوری ہوگا جواب کیسے دیں گے اگر میں آپ بریلویوں کی گستہانہ عبارتوں کا رد کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے حسامل ارمین میں جو علماء دیوبند پر گریفت کی ہے وہ ٹھیک کی ہوئی ہے آگے پھر میں چلتا ہوں لیکن مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کہیں گے آپ نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہہ دیا ٹھیک کیوں کہہ دیا کیوں ہم نے وہ فرقہ والانہ زین ہی نہیں بنایا ہوا ان کو پتا ہے یہ مجھ سے مزاج آدمی ہے جو وہاں صحیح ہے وہ صحیح کہے گا دیکھ لیں جس جس مولوی پہ حملہ ہوتا ہے علمی حملہ اور وہ بندہ حاک پہ ہوتا ہے میں اس کا دفاع کرتا ہوں جنہیں جمشید صاحب کے اوپر کس طریقے سے پرسیکیوشن ہوئی کہ ایون تارہ جمیر صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور کہا کہ اس کا ذاتی بیان تھا بچہ ہے غلطی ہوگی معاف کر دیں میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا میرا کیا لینا دینا تھا ان کے ساتھ میرے تو زندگی میں ان سے ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی البتہ وفاظ سے ایک مہینہ پہلے میرے ایک آفیس کے کلی کو وہ لاہور ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ویسے ذکر کیا تو آپ کا تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ہمارے آفیس میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے انجینئر صاحب سے ملاقات ضرور کرنی ہے تو انہوں نے کہا جب آپ اسلامباد ہیں تو آپ کی ملاقات کروا دیں گے انہوں نے وہ میری ساری ویڈیو دیکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارا ایشو ڈیلیوٹ ہو گیا تھا اللہ کے فضل سے اور میں نے کتاب و سنت کا دفاع کیا تھا کسی شخصیت کا نہیں بالو اس کے ایک مہینے بعد ان کی شہادت ہوگی تو موقع نہیں ملا ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا ہم فرنڈ سے لیڈ کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میں سامنے آتا ہوں ایون پرائیم نیسٹر کے اوپر الزام لگے اس میں میں نے کیا جب کشمیر کے مسئلے میں پرائیم نیسٹر کی پولیسی ڈھیلی ہے ہی تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی ہم انصاف پر قائم ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے مزاج ہے پھر علماء کا انہوں نے کہا جی تصویر نہیں کھشوانی تو ہم نے کوئی دور حالانکہ آج کے دور میں کوئی مسئلہ تصویر کھینچنا کوئی مسئلہ چوری چھوپے کر سکتے آپ بعد میں روتے پیٹتے رہے ہم نے دوبارہ کونسا ان کو شکل دکھانی تھی پھر نیٹ پہ چڑھا دے نہیں تھی کہ ہاں جی اے اجے تو اڈے وڈے وزرگ اے بیٹھے اجے ساڈے نال لیکن نہیں یہ غلط اپروچ ہے بالا ان کے ساتھ ہماری آلموسٹ سیٹنگ جو ہے وہ سوا ساتھ سے لے کے آلموسٹ دس بڑے تک تین گھنٹے رہی تو اچھی رسکیشن ہوئی ہم نے بھی اپنا مقدمہ رکھا اور وہاں پہ انہوں نے کہی ہے کہ ایسی باتیں کی جن سے ان کا مزاج ان معاملات میں ویسے ہی لگ رہا تھا جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دے تو انہوں نے کہا جی ہم پہ انجینئر صاحب جب بھی کبھی گریفت کریں ہمیں کسی کو اس صوفی کی عبارت نہ پیش کیا کریں یہی کہا رہا اور ان کا دین صوفیاء کی کتابیں نہیں ہے دین کتاب و سنت کا نام ہے بینیفیشری کون ہے وہی لوگ تو اسی لیے میں اس پر جملہ بولتا ہوں کہ ہمیں یہ گلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انکاری نہیں ہے آپ یقیناً انکاری نہیں ہے ان باتوں سے جو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاہانہ لکھی ہے لیکن مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں اعلانی ہے اقرار بھی تو نہیں کرتے کہ میس سائیڈل ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں سے معاملات وہ تو جب آپ کو کوئی آکے دھباتا ہے کوئی لادہ ملتا ہے کوئی گلے شکوے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گستاہ کی ہے ہم نہیں مانتے ہیں میں آپ کو اس کی پریٹیکل مثال بتا ہوں غلام صورت سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد بھی ہیں میں نے ان کی کتابوں سے لن کیا مفتی منیبورمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ العدیث تھے بریلیوں کے پاس ان سے بڑا کوئی محدث محقق اور معلف نہیں ہے ماضی قریب کے اندر بھی شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی میں نے 2001 میں پڑھی تھی شروع میں جن چند لوگوں نے میرے ذہن کھولے ان میں ایک وہ بھی تھے ایک پی نصیع الدین نصیع صاحب بھی تھے رحمہ اللہ تعالی اللہ تمام کی غلطیوں سے ان کی درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا آجا پی نصیع الدین صاحب سے بھی میری ملقات ان کے گھر میں ہوئی بھی ہے 2007-8 کی بات ہے تو یہ 2007 میں غلام صلیع صاحب سے کراچی ملقات ہوئی مفتی مریف صاحب کے مدرسے تو میں نے ان سے کئی ایک باتیں ڈسکس کی جس میں میں نے عالی حضرت کی بارت جو ملفوظات والی ہے کہ انبیاء کی بیویاں ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ ان سے شباشی کرتے ہیں ان کا یہ گستا خان ہے نمازِ غوثیہ وہ کہتے ہیں شرکی ہے لیکن یہ کئی لکھا نہیں ہے انہوں نے ایک بندہ بھی سامنے آیا ہے جو سب سے بڑا مناظر اس وقت یعنی انیس مناظریں اس بندے نے جیتے ہوئے ہیں اور وہ گلہ کر رہے تھے کہ عمران خان نے ایک ورلڈ کپ جتایا تھا میں نے انیس ورلڈ کپ آپ کو جتائے ہوئے ہیں ورلڈ کپ پیئے ہیں جب سارے حقیقت بات ہے آپ ان کے ہم تو بچپن سے ان کے مناظریں دیکھ رہے ہیں نہ ہو جنہا آپ دیوبندیہ نوں سعید اصر صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی تھی سولہ اگست کو انہوں نے ایک دو مسلم اختلافہ رائے کیا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا جی آخری عمر میں تقدیر غالب آگئی ہے جنت سے ایک بالشترہ گیا تھا حالانکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں باز کا پوری زندگی دوزکیوں لے عمال کرتا رہتا ہے دوزک سے ایک بالشترہ جاتا ہے تو جنت والا معاملہ ہو جاتا ہے وہ نہیں وہ حصہ کوٹ کر رہے کوئی لکھ رہے ہیں بابے کا آخری عمر میں دماغ سٹھے آ گیا ہے ٹھیک ہے اور جب میں ملاقات کر کے ہوں تو کئی لوگوں نے کومنٹس کیا اچھا اب پتہ لگا اس کے پیچھے کون ہے کوئی نہیں خامخواہ بہت یہ جرت انہوں نے کی ہے ان سے بھی ہم نے کئی چیزیں کی ہیں تو انہوں نے تو خیر ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیا کہ جو صوفیاء کی کتابیں ہیں نا اس طرح بولا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے باس پوری تصویب بھی ختم ہوگی جاتے اعتبار ہی نہیں پر چاب دے کیوں ہو اگر کتاب و سنت کے اعتبار ہے تو یہی رونا تو اہل ادیس بھی رو رہے تھے ان کو اب نجدی کہا کہ گالیاں نکالتے تھے تو آٹھ پھر آپ کو مان لینا چاہیے جس طرح ہم کہتے ہیں ملکی داروں کو مان لینا چاہیے کہ شیعہ جو کہتے تھے نان سٹیٹ ایکٹر نہ ہو آج آپ کی وہ پالیسی ہے تو آپ کم از کم ان کو دلاسے کے دو بول بول دیں کہ یار آپ ٹھیک کہتے تھے اس طرح ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اہل ادیس کے لیے دو بول دلاسے کے بول دیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع کو لے کے چلیں بزرگ بابوں کو چھوڑیں تو کم از کم یہ ازارے جک جاتی تو کریں لیکن وہ نہیں باہل وہ جو بھلوی علماء سے میری جو ڈسکیشن ہوئی گستہانہ عبارتوں پہ بھی ہوئی میرا جو حالیہ چشتی رسول اللہ والا کلپ آیا اس کے اوپر بھی ہوئی اور کئی چیزوں کے اوپر ہوئی اب چونکہ میں نے ان کے نام نہیں بتانے اس لیے ضرورت کوئی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ ایک بات میں بتا دوں میں جتنوں کو ملوں سب کی دس بوسی کی ہے تلوے نہیں چاٹے سر دس بوسی کی ہے تو اس کے بعد نے مغرب شاہ کی نماز جمع کی سنت کے مطابق اور آل موسٹ میرے حالے ہم ساڑھے بارہ ایک بجے قریب جیلم پہنچے تو یہ پوری ٹوٹل رودات تھی تئیس اگس دوہزار انیس کا جو بھربور دن تھا جس میں اتنے علماء سے ملقاتیں ہوئیں پانچ تو تھے دو چونگیں میں مل گئے ایک ڈاکٹر طائر صاحب اور ایک دوسرے جن کا میں نے بتایا جنہوں نے تاریفی کلمات میرے لیے بھرے مجمع میں کہہ دئیے تو آندہ بھی انشاءاللہ امید ہیں سلسرہ رہے گا ملاقاتوں کا جاری لرنگ ہوتی ہے بات پچھانے میں لیکن ان سب کو مل کے مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی گونج یا اس کی گرمائش گراس روٹ لیول تک پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے جب آپ عوام آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے وہ فائدہ اور ہمارا مقصد گاٹے فٹ کرنا نہیں تھا ہم کہتے ہیں عزت کے ساتھ علماء کے ساتھ بیئب کریں علماء سے پوچھ پوچھ کے بھی چلیں اور علماء سے پوچھیں کہ کہاں گئے بات کی ہے پوچھ پوچھ کے بھی اور پوچھیں بھی اور قرآن و سنت کے دلائل لے کے مزرگ بابوں کے لیے اور صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام سوکر وابی ہیں کوئی علمی بات کریں اسے وابی کہتے ہیں اور نام بابوں کا دفعہ کرنے والے بابی ہیں علمی کتابی بات کریں ٹھیک ہو گئے عزاکم اللہ خیر